اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَدَعَنْ اُمَّتِ الْخَطَعَ وَنِّسْيَانَ وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهِ رَوَاهِ ابْ نَمَاجَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ حرب العالمین نے اس امت سے خطا گلتی انجانے اور بھولچو اور جبر کے نتیجے میں ہونے والی خلافی شرع کام کو معاف فرما دیا ہے اس حدیث میں دیکھئے تین ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں خلافی شرع ہونے والے کاموں کو معاف کیا گیا ہے ایک ہے خطا یعنی انجانے میں بایدہ مشٹیک اور دوسرا ہے نسیان یعنی بھول چک کر کوئی غلط کام کر لے تو معاف ہے اور تیسرا ہے جبر یعنی جبرن کسی سے کوئی غلط کام کروالی جائے تو معاف ہے تو یہ جو تین باتیں ہیں روجے سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے سب سے پہلی چیز دیکھیں خطا یعنی غلطی انجانے میں کوئی خلافی شرع کام ہو جائے تو معاف ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجانے میں اگر کسی نے افطار کر لیا کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہے اور کسی بچے نے شرارت کرتی ہے وہ آزان دے دیا وقت سے پہلے اور وہ آزان سن کے آدمی نے کیا سمجھا کہ یہ مسجد والی آزان نے روزہ افطار کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ تو ابھی وقت نہیں ہوا تھا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے افطار نہیں کیا اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہے لیکن بدلی ہے موسم صاف نہیں ہے اور وہ وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا اور افطار کر لیا اور افطار کے بعد سورج نکل گیا تو اب اس کا روزہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو دیکھیں اس بارے میں موتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ عمر فاروق روزہ کے دور میں ایسی ہی ہوا یعنی لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بدلی تھی اور لوگوں کو لگا سورج دوب گیا افطار کیا اس کے بعد سورج نکل آیا تو عمر فاروق روزہ نے فرمایا کہ یہ ماملہ بہت آسان ہے ہم نے تو استحاد کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتوہ میں اس کی شرع کرتے ہوئے کہا کہ یہاں عمر فاروق روزہ نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے استحاد کیا تھا یہ ہماری استحادی غلطی تھی اور انشاءاللہ یہ معاف ہے اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسے ایک اور مثال یہ کہ سہری کے وقت آدمی سہری کھانے کے لیے بیٹھا اور وہ غلطی سے سہری کے وقت ہو گیا پھر بھی وہ کھاتا رہا اس سے پتا نہیں تھا انجانے میں غلطی میں تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کھاؤ پیو یہاں تک سفید دھاگہ کالے دھاگے سے واضح ہو جائے تو ایک صاحب ہی ایسے تھے جنہوں نے سفید دھاگہ کالا دھاگہ سامنے رکھ رکھا تھا اور اسی کو دیکھ کے یہ پتہ لگاتے تھے کہ یہ سہری کا وقت ختم ہوا کی نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں سہری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی آدمی کھا پی سکتا ہے یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کو اصل مسئلہ بتایا کہ دیکھو سفید دھاگہ کالے دھاگے سے یہ حقیقی دھاگہ نہیں مراد ہے بلکہ دن رات مراد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی رہنمائی کی لیکن یہ نہیں کہا کہ اب تک جو تم کر رہے تھے سہری کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے اس لئے تم روزہ پھر سے قضا کرو تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کسی نے سہری میں گلتی کیا اور وقت نکلنے کے بعد بھی سہری کیا یا افتار میں گلتی کیا وقت ہونے سے پہلے افتار کر لیا تو انشاءاللہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا روزہ مانا جائے گا اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلے کہ بھائی ہم سے گلتی ہو گئی فوراں وہ رک جائے اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ گلتی سے افتار کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی آدمی کو صحیح مسئلے کا پتا نہیں تھا اور اس نے کچھ کھا لیا کچھ ایسا کام کر لیا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو بعض الانوں نے کہا یہ اس کی جہالت ہے اور جہالت کے وجہ سے اس نے ایسا کام کیا ہے اس لئے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز نسیان یعنی اگر بھول چوک سے کوئی گلت کام ہو جائے تو ماف ہوتا ہے تو اسے روزے کے بارے میں یہ مسئلہ ملا کہ اگر بھول چوک کے کسی نے افتار کر لیا تو وہ ماف ہے اس کا روزہ مانا جائے گا اور قضاء کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بارے میں باقعدہ حدیث بیاس آئی بخاری میں حدیث عمر ایک ہزار نو سو تین تیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ سمجھو اللہ ہی نے اسے کھلایا ہے اللہ ہی نے اسے پلایا ہے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور کلیر طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی بھول چوک کے کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کو قضاء کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ جیسے ہی آدمی کو یاد آئے کہ وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے فوراں وہ رک جائے اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے کوئی بھول کے کھاتا ہے تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط میں ہوگی کہ اگر ہم کسی روزہ دار کو دیکھیں کہ وہ بھول کے کھا پی رہا ہے اور ہمیں پتا ہے تو ہم کو اسے یاد نہیں دلانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے کھا رہا ہے تو میرے بھائی یہ بات غلط ہے گرچہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اسے کھلا دیا اللہ نے اسے پلا دیا پھر بھی وہ جو کام کر رہا ہے روزہ کے اصول کے خلافی یعنی غلط ہے اس لئے اس پر ٹوکنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی غلط کام دیکھے تو اس کو ٹوکے روکے ہاتھ سے طاقت ہے ہاتھ سے نہیں ہے تو فرزبان سے نہیں ہے تو دل سے اس لئے اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے ہمیں اسے پاہ ہمیں اسے پاہ ہمیں اسے پاہ